بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اس وی لاغ اور اس سے ویڈیو سے ہٹ کے بھی میرے کچھ ذاتی بزنس سے ریلیٹڈ کام تھے جو مختلف جگہوں پہ تھے لاہور میں اور اسلام آباد میں جس کی وجہ سے میں آؤٹ آف سٹی رہا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منکترہ آئے تو ابھی واپس آیا ہوں تو ایک اور یہ آج جو میں وی لاغ کر رہا ہوں یہ وی لاغ میرے کاروبار سے متعلق نہیں ہے بزنس سے اس سے کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ خالصتان ایمنٹیرین بیسٹس پہ ہے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور میری کئی ایسی ویڈیو اور وی لاغز ایسے موجود ہیں کہ میں نے گزارش کی تھی کہ میں صرف اور صرف کنسٹرکشن یا ریل اسٹیٹ کے بزنس پہ ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق انسانی فلاہ سے ہے کچھ لیگل انفارمیشنز ہوتی ہیں اور اسی طرح کی جو ہے جو بھلائی سے متعلق ہوتی ہیں لوگوں کے بینیفیٹس سے متعلق ہوتی ہیں لوگوں کو میں انفارم کرتا رہتا ہوں آپ دوستوں کو انفارم کرتا رہتا ہوں تاکہ اگر میرے اس وی لاغ سے کسی کو فیدہ پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعائیں ہی میرے لیے کافی ہیں کسی انسان کے لیے کاروبار اور رزق کمانا جو ہے اس کی ایک فطری عمل بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے رزق کے حلال کمانا اس کی فطری عمل اور ضرورت بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بلائی کے لیے بھی اگر آپ کوئی ایسا عمل اگر اس کا تعلق کاروبار سے بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو آپ کی نیت میں آپ کے ارادے میں اس کا تعلق جو ہے تو لوگوں سے فلا سے ریلیٹڈ ہو تو اللہ تعالی اس میں آپ کو عجر عظیم بھی عطا کرتا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو امید ہے آپ تمام لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آپ اور آپ کے اہلِ عیال اور تمام آپ کے عزیز و عقرب اور آپ کے ملنے جلنے والے جتنے بھی دوست آباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ بھی میرے لئے دعا کیے کر رہے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا ایک مجموعہ اور گلدستہ ہوتا ہے یہ مومن کی علامت ہے تو دعائیں لیتے رہا کریں اور دعائیں دیتے رہا کریں یہی ایک مومن کی پہچان ہے اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے تو آج کی جو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے یہ چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو ضرور کلک کر لیں تاکہ میرے یہ جو بھی لیٹس انفارمیشنز ہیں وہ بزنس سے متعلق ہوں کسٹیکشن سے متعلق ہوں یا بزنس اپرچنٹیز سے متعلق ہوں لیگل انفارمیشن ہوں یا دیگر جو بھی فلاہی کاموں ہیں ان سے متعلق اگر انفارمیشن ہے تو آپ کو ملتی رہے یہ میری خواہش ہے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں یہ جو وی لاغ کرتا ہوں یہ ویڈیوز جو بناتا ہوں اس کا تعلق میری کسی لالج سے یا میں روزی روٹی کے لیے یا اس کے لیے نہیں بناتا ہوں خالصاً میں میری نیت جانتی ہے اللہ جانتا ہے یہ میں آپ سے بڑی دیانہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ خالصاً آپ دوستوں کے لیے جو میرے میرے وہ کہتے ہیں جی حصہ بقدر جسہ ایک انسان جو اس کی استطاعت میں ہوتی ہے جو اس کی بساعت میں ہوتی ہے وہ اتنی نیکی کرتا ہے تو میں جو کر سکتا ہوں جو میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کروں تو لوگوں کا فائدہ ہوگا میں آپ سے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس لیے اس کا تعلق میرے کسی کاروبار سے یا بزنس سے یا اس سے نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے مجھے ہاں البتہ آپ مجھے اپنی قیمتی رائے سے اپنے کمنٹ سے آپ ضرور مجھے اگاہ کریں اس سے میری اسلام ہوتی ہے باقی اگر آپ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تنقید براہ تنقید کی تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ بھائی جس کو اچھا نہیں لگتا وہ بند کر دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کسی کی دلشکنی کے لیے یا کسی کے عمال کو خراب کریں اگر آپ میرے بارے میں غلط یا میں کسی کے بارے میں غلط الفاظ یا غلط زبان استعمال کروں گا تو میرا نام اعمال خراب ہوگا میری نیکیاں خراب ہوں گی تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں اگر کسی کو میرے وی لاغ پسند نہیں ہے تو کچھ لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ اپنا نام اعمال خراب کرتے ہیں بلا وجہ اپنے نیکیاں خراب کر رہے ہوتا تو میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گا میرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ نہ کرے اگر آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں یا نہ پسند کرتے ہیں تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں مجھے پھر بھی یہ تکلیف ضرور ہے کہ آپ کے نیکیاں خراب ہوں گی آپ کے نام اعمال میں جو ہے وہ ہوتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ بلا وجہ کسی آدمی کے ساتھ ایسے رویے کو ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کریں جس سے آپ کا نام اعمال خراب ہو اللہ کو جواب دینا ہے زندگی بڑی مقصر سی ہے اس کو محبتوں میں گزاریں اس کو اچھے گمان میں گزاریں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں تو اچھا گمان جو ہے آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرتا ہے آپ کے ذہنی ٹینشن سے آپ کو نجات دلاتا ہے تو بہت زارے فوائد ہیں لوگوں کے لئے اچھا گمان رکھنا لوگوں کے لئے محبتیں باٹھنا اس سے آپ کی اپنی فیزیک میں بڑا فائدہ ہے آپ کو اپنے اس میں جو ہے بڑا فائد ہے تو آتے ہیں اصل موضوع کی طرف آج جو میں آپ سے انفرمیشن وہ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی میرے نالج میں آیا ہے جیسے میں واپس رائے ہوں کراچی میں تو میرے نالج میں یہ آیا ہے کہ یہ جو پرانے نوٹ جو ہے کرنسی نوٹ جو بند ہو گئے تھے جس میں پچاس کے سو روپے والے پانچ سو والے ہزار والے نوٹ سے جو بند ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو اب تبدیلی کی ڈیٹ بھی جو ہے ان کو جو ایکسچینج کرنے کی ڈیٹ تھی تو وہ بند کر دی تھی سٹیڈ میں نے بھی دوسرے بینکس نے بھی سوری ابھی جو ہے لیٹسٹ کوئی ایسا ہے یہ خوش قسمتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے کی حلال کی کمائی ہوئی جو ہے چیز یا وہ ضائع نہیں ہوتی تو آپ کو ایک موقع ہے پتہ یہ چلا ہے مجھے بلکہ کنفرم نیوز ہے اس لیے میں ویلوگ بنا رہا ہوں کہ اکتیس دسمبر تک یہ سٹیڈ بینک آپ پاکستان نے وہ پرانے نوٹ جو بند ہو گئے تھے جو ابھی کوئی بینک نہیں لے رہا اس کو دوبارہ وہ سٹیڈ بینک میں جمع کر آیا جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ پانچ سو والے نوٹ نہیں ہو رہے وہ کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہے سٹیڈ بینک کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جو بھی ہے ریسٹریکشنز ہے پچاس روپے والے سو روپے والے اور ہزار روپے والے نوٹ جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اگر آپ اس سلسے میں آپ کی کوئی دشواری پیشہ ہے کوئی پرابلمز ہے اس میں کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو میں آپ کو اس سلسے میں گائیڈنس دے سکتا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں کسی کاروباری نکتہ نظر سے یا ایزے دلال یا ٹوٹ نہیں آپ سے یہ وہ کر رہا خالصاً آپ کی ڈائیڈنس کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے جہاں کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ ہوگی اس رکاوٹ کو دور کر کے میں میری جو کوشش ہوگی میری یہ ہوگی کہ الحمدللہ کوشش کر کے آپ کے جو پیسے ہیں اگر آپ کے پاس وہ کرنسی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ فیور دے سکتا ہوں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اس میں لیگل ہیلپ کر سکتا ہوں اور دوسری جو بھی انفرمیشنز آپ کو رکایڈ ہوں گی میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ کہیں پہ بھی سب سے بڑی اہم انفرمیشن تو یہ ہے کہ 31 دسمبر تک سٹیٹیمنٹ آپ پاکستان نے پرانے نور جو ہے اس کی جمع کرانے کی آپ کو ایک قسم کا وہ گریس پیریٹ دے دیا ہے کئی سالوں کے بعد یہ ایک موقعات میں آیا ہے تو اگر آپ کے پاس ہیں یا آپ کے کسی عزیز اور کارب یا دوست کے پاس ہیں تو آپ اس میں تاخیر نہ کریں ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ آگے نہ بڑھے تو اور اگر کہیں آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے کہیں پہ کوئی رکاوٹ ہے میرا نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اسکرین پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مسئلے کو ریزولف کیا جا سکے ٹھیک ہے جی باقی نہ میں کوئی بینک کا نمائندہ ہوں اور نہ میں کوئی اس سلسے میں کوئی ایز ایٹ آوڈ یا دلال کا رول ادا کرنے کے لیے خالصتاً آپ کی بھلائی کے لیے اور ایک انفرمیشن کے لیے یہ میں نے ویڈیو آپ تک شیئر کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور پھر گزارش ہے کہ میرے اس وی لاغ کو آپ لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے علاوہ پروپرٹی سے متعلق بھی میرا جو ہے وہ آپ ڈسکرپشن میں جائیں میری ڈیٹیل ہے اگر آپ نے ایک اچھا میاری گھر کو تعمیر کرانا ہے کراچی میں کسی بھی جگہ میں بیری اٹون میں ہے ڈی ایچے میں ہے ڈی ایچے سٹی میں ہے یا کسی بھی اچھے علاقے میں ہے کیڈیے میں ہے پی سی ایچے میں ہے لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے تو آپ مجھے بتائیں الحمدللہ لیٹس ڈیزائن اور کوالٹی کے میار کو مد نظر رکھتے ہوا آپ کو ایک خوبصورت گھر بھی تعمیر کر کے دیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو کوئی پروپرٹی خریدنی ہے یا فروخت کرنی ہے اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی لیگل پرابلم ہے کوئی آپ کا لینڈ سے متعلق زمین سے متعلق اگر آپ کا کوئی ایشو ہے کوئی بھی کسی قسم کا ہے تو میں اس میں آپ کو لیگل اسسٹینس بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں لیگل کنسٹینسی بھی جو ہے آپ کو دے سکتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ جلل جلال ہوا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ موسیقی